اب ڈی ای نے میں ہم ایک ایسے ویڈیو کا وشیشن کریں گے جس نے کوکا کولا کے ایک جھٹکے میں تیس ہزار کروڑ روپے دوبا دیئے یہ ویڈیو اس سمیں کافی وائرل ہے اور شاید آپ نے بھی اسے اب تک دیکھ لیا ہوگا لیکن اس ویڈیو کے پیچھے کی اصلی خبر کیا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پہلے اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں جو فوٹبال کی سب سے بڑی چیمپینشپس میں سے ایک یورو کپ کی ایک پریس کانفرنس کا ہے جس میں دنیا کے مشہور فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کو کوکا کولا کی بوٹلز اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں آپ رونالڈو نے نہ صرف کوکا کولا کی ان بوٹلز کو اپنے سامنے رکھی ٹیبل سے ہٹا دیا بلکہ انہیں کیمرے کے فریم سے بھی باہر کر دیا اور ساتھ میں رکھی پانی کی ایک بوٹل اٹھا کر ایسا اشارہ کیا کہ کوکا کولا کی بوٹلز سے اچھا پانی ہے لیکن ان کے صرف اتنا کرنے سے ہی کوکا کولا کے چار بلین ڈالرز یعنی لگ بھگ تیس ہزار کروڑوں روپے ڈوب گئے اور اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت ایک دشملہ چھے پرتشت تک گر گئی اب آپ یہ پورا ویڈیو دیکھئے کوکا کولا تو آبا تار دو توٹس کریا دار از بوز ویڈیو میں روناللو جب آئے تو سب سے پہلے انہیں کوکا کولا کی دونوں بوٹلز جو تھیں انہیں ہٹایا پھر نیچے سے ایک پانی کی بوٹلوں انہیں اٹھائی اور ساتھ یہ بھی کہا پانی اب اس ویڈیو نے کوکا کولا کے کروڑوں روپے تو ڈوبائی ہی دیے بلکہ اس سے ایسی کمپنیوں کی سوفٹ ڈرنکس کی بھی آلوچنا ہونے لگی ہے اور اس آلوچنا کا کارن تھے خود کرسٹیانو روناللو لیکن اس آلوچنا اور کوکا کولا کو وہ نقصان کے بعد کیا ہوا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے پریس کانفرنس میں کوکا کولا کی بوٹلز ہٹانے والے کرسٹیانو روناللو ورش دوہزار چھے میں کوکا کولا کی سوفٹ ڈرنکس کا پرچار خود کر چکے ہیں اور آج ہمارے پاس ان کی یہ تصویریں بھی ہیں اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوکا کولا کے لیے ویڈیاپن کر چکے روناللو نے اب ایسا کیوں کیا اصل میں کوکا کولا اس چیمپینشپ کی ایک سپانسر کمپنی ہے اور آج کل جو نیا فیشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپانسر کمپنی ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب اوفیشل پریس کانفرنس ہوں تو اس کمپنی کے پروڈکٹس کو اس پریس کانفرنس میں سامنے ٹیبل پر رکھا جائے اور اس طرح سے رکھا جائے کہ وہ کیمرے میں نظر آئے کیونکہ اس طرح کی جو کانفرنس ہوتی ہیں اسے کروڑوں لوگ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور کروڑوں لوگوں تک پھر یہ پروڈکٹس بھی پہنچ جاتے ہیں تو کوکا کولا ایک سپانسر کمپنی تھی جس نے یہ شرط رکھی ہوگی کہ آپ کی جتنی بھی اوفیشل پریس کانفرنس ہوں گی سب میں ہمارا لوگوں تو ہوگا ہی لیکن لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری بوٹل بھی سامنے رکھی جائے گی اس طرح کے کانٹریکٹس آج کل کیے جاتے ہیں لیکن رونیلو جب آئے تو انہوں نے ان بوٹلز کو وہاں سے ہٹا دیا اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے جو سجن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بوٹلز کو نہیں ہٹایا انہوں نے بوٹلز کو ایسے ہی چھوڑ دیا لیکن رونیلو نے ایسا کیوں کیا کیونکہ رونیلو تو خود کوکا کولا کا پرچار کر چکے ہیں اب اس کی وجہ بھی سنیے لیکن پہلے آپ ایک اور ویڈیو دیکھئے رونیلو کے بعد اٹلی کے ایک اور مشہور فٹبالر ہیں مینول لوکا ٹیلی انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کوکا کولا کی بوٹلز کو ہٹا دیا اور کوک اکیلی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا یورو کپ کے دوران اس طرح ویرود ہوا ہے فرانس کے مشہور فٹبالر پول پوگبا نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کے سامنے رکھی ہینیکن کی الکوہل فری بیئر کو ایسے ہی ہٹا دیا تھا اسلام دھر میں شراب کو کفر مانا گیا ہے یعنی اس میں سچے مسلمان کو شراب پینا منع ہے اور اسی لیے پول پوگبا نے ایسا کیا کیونکہ وہ اسلام کو مانتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ویرود کوکا کولا اور ہینیکن تک ہی سیمت ہے یورو کپ کی ایک اور سپانسر کمپنی فوکس ویگن کا بھی ویرود ہو چکا ہے پندرہ جون کو فرانس اور جرمنی کے بیچ کھیلے گئے ایک میچ کے دوران ایک ویقتی پیرا شوٹ کے ساتھ گراؤنڈ پر اتر گیا اور اس ویقتی نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ فوکس ویگن پر دھوکہ دھڑی کر کے امریکہ میں اپنی گاڑیوں سے پردوشن پھیلانے کا آروپ ہے اور اس کے لیے اس کمپنی پر وہاں پچیس بلین ڈالر یعنی ایک لاکھ ستاسی ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ لگ چکا ہے تو کیونکہ یہ کمپنی پردوشن پھیلان رہی ہے اس کا ویرود کرنے کے لیے یہ پردرشنکاری ایک نئے انداز میں پیرا شوٹ کے ذریعے فوٹبال کے میدان میں اتر گیا اب سوال ہے کہ ان ساری کمپنیوں کا ویرود آخر ہو کیوں رہا ہے تو ویرود کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے سپورٹس ایونٹس بہت لوگ پریہ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو سیدھے طور پر پرباوت کرتے ہیں کھیل کے بہانے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پرودکٹس کو بیچتی ہیں کیونکہ وہ سپانسر کرتی ہیں ان سارے ایونٹس کو اور لوگ ان پرودکٹس سے اس کے بعد میڈیا ویک دوارہ کی گئی ایک سٹڈی کے مطابق جب کوئی بڑا سیلیبرٹی یا کوئی بڑا کھلاڑی کسی پرودکٹ کو انڈورس کرتا ہے تو اس پرودکٹ کی بکری کافی بڑھنے لگتی ہے اور اس دوران لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس پرودکٹ سے ان کے سواستے کو کتنا نقصان ہوتا ہے ادھارن کے لیے جب ورچ 1986 میں فیفا ورلڈ کپ کا آیوجن میکسکو میں ہوا تھا تب امریکہ کی ایک بڑی ٹوبیکو کمپنی آر جے رینولڈز اس کی پرمک سپونسر کمپنی تھی لیکن اس سمیں میکسکو میں سگریٹ کے ویگیاپن پر پوری طرح پابندی تھی اور اسی وجہ سے اس کمپنی کو سپونسرشپ سے ہٹانے کی مانگ کی گئی لیکن فیفا کے تدکالی ندیکش نے میکسکو کی سکار پر اس کے لیے دباؤ ڈالا اور میکسکو کانون ہونے کے باوجود کھیلوں کا آیوجن کرانے کے لیے بہت بڑھ گیا تھا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بیسویں شتابدے کی شروعات میں سگریٹ کے پیکٹس پر کینسر جیسی چیتاونیاں نہیں چھاپی جاتی تھی بلکہ اس پر فوٹبال کا چن چھپا ہوتا تھا اور لوگ سگریٹ پینا فیشن کا ایک حصہ مانتے تھے اور آج بھی کئی لوگ ایسا مانتے ہیں اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر ورش دوہزار بارہ کی ہے جب برازیل کے ایک اور بہت مشہور فوٹبالر رونلڈ ڈینو کا کوکا کولا کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ تھا لیکن وہ ایک پریس کانفرنس میں ایک کوکا کولا کی جو رائیول کمپنی ہے پیپسی وہ اپنی پریس کانفرنس میں پیپسی کے دو کینس لے کر پہنچ گئے اور اس غلطی کے لیے تب رونلڈ ڈینو نے دس لاکھ پاؤنڈ یعنی قریب دس کروڑ روپے کا نقصان اٹھایا تھا اور کوکا کولا کمپنی نے ان کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کو توڑ دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کا کانٹریکٹ کوکا کولا کمپنی کے ساتھ ہے تو ایسے میں آپ پیپسی کی کوئی بھی پرادکٹ لے کر باہر کیوں نکلے